جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہم نے اپنے ریبٹ کو دانہ بھی ڈالا ہوا ہے چارہ بھی ڈالا ہوا ہے اور پتے بھی ڈالے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز جو ہے شو کے ساتھ کھاتے ہیں اس وقت تک تو دوستو ریبٹ جو ہے وہ دانہ کھانے میں مصروف ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانہ شو کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن ایک ریبٹ ہے بھائی وہ چارہ بھی کھا رہے ہیں لیکن بھائی جن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب سے زیادہ جو شو کے ساتھ کھاتے ہیں وہ دانہ ہی ہیں اس کے بعد جو شو کے ساتھ کھاتے ہیں وہ یہ پتے ہیں اور اس کے بعد تیسے نمبر پر دوستو آتا ہے یہ چارہ اگر یہ شو کی بات کریں تو یہ سب سے زیادہ شو کے ساتھ دانہ کھاتے ہیں لیکن دانہ ان کو بہت ہی کم آپ نے ڈالنا ہے گرمیوں میں تو بہت ہی کم ڈالنا ہے اگر ڈالنا بھی ہے تو بھگو کر ڈالیں نہیں تو ایسے تھوڑا بھگو ڈال سکتے ہیں دوسرے نمبر پر دوستو یہ پتہ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ ان کو ضرور ڈالا کریں کیونکہ یہ ان کو پسان بھی ہوتا ہے اور یہ شوہ کے ساتھ بھی کھاتے ہیں لیکن اس وقت دوستو یہ نہیں کھائیں گے کیونکہ ان کے آگے جو دانہ پڑا ہوا دانے کی وعیسے یہ کوئی پتہ وغیرہ بھی نہیں کھائیں گے نہ یہ چارہ کھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کھا رہا ہے لیکن باقی سب دانے میں مطروف ہیں اور یہ اتنے شو کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دانہ اتنے شو کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں دوستو یہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح جیسے بکرییاں ہوگی بڑے جانور ہوگے وہ بھی دانہ وغیرہ نا شو کے ساتھ کھاتے ہیں بکریوں کا اور ان کا بھی ہوتا ہے نا وہ سیم سیم ہی تقریبا پروسیس ہوتا ہے یہ پتے بھی کھاتے ہیں چارہ بھی کھاتے ہیں دانہ بھی کھاتے ہیں جو جو آپ کی بکرییں کھائیں گی وہ آپ کے ریبٹ بھی وہ چیزیں کھائیں گے اور دوسرے نا پر دوستو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ گرنیوں میں ان کے لیے کون سی بیسٹ چیز ہے ان تینوں میں سے بیسٹ چیز کون سی ہے تو یہ تینوں ان کے لیے بیسٹ ہیں لیکن تھوڑی سی مقدار آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گی جو دانہ ہے وہ آپ نے سب سے کم ڈالنا ان کو یہ پتے آپ ان کو زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ جو چارہ پڑا ہوا ہے یہ بھی آپ ان کو زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے خیار رکھنا کہ دانہ آپ نے ان کو کم ڈالنا ہے دانہ کیوں کم ڈالنا ہے کیوں کہ دانہ جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے وجہ سے دوستو یہ آپ کے ریبٹ جو ہیں یہ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں لیکن اتنا نقصان نہیں ہوتا اس کا گوئی اور دیکھ سکتے ہیں ہمارے تمام جو ریبیٹ ہیں وہ دانا کھا کر لیکن یہ اقلوتا ریبیٹ ہے یہ صرف اپنا پتے کھا کر باقی میں پتے بردان۔ جو کھا رہا ہے ، اپنا پتے کھ رہا ہے۔ دوستو آج کل جو ہے موسم بدل چکے جس کی ویسے مارکٹ میں گاجریں وغیرہ بھی آ چکی ہیں جو کہ ریبٹ کی تو بھائی پساندیدہ خوراک ہے ریبٹ کو آپ گاجریں بھی کھلا سکتے ہیں کیونکہ جو ریبٹ نے چیارہ وغیرہ اتنا نہیں کھاتے نخرے کرتے ہیں ان کو آپ گاجریں وغیرہ بھی کھلائیں گے نا تو مس ہو کر کھائیں گے جو فیڈ ہوتی ہے جو مارکٹ سے ملتی ہے ان کے لیے جو فیڈ بنی بنائی ہوتی ہے جیسا مرگیوں کو ڈالتے ہیں فارمی مرگیوں کو ڈالتے ہیں وہ آپ نے ان کو نہیں ڈال لی ان سے دوستو ان کا ویٹ تو گین ہوتا ہے لیکن ان کی لائف کی ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے کم کیسے ہوتی ہے کیونکہ ویٹ یہ گین کر جاتے ہیں جس کی ویسے یہ ہیلتی تو ہو جاتے ہیں خوراک سے دوستو ہیلتی نہیں ہوتا وہ سمجھ لیں آپ کے پیٹ کو نہ ضائع کر رہی ہے آپ کے پیٹ کو بکار کر رہی ہے وجہ یہ ہے اگر آپ ان کو نیچر ڈائیٹ دیں گے نا اس کے ساتھ ان کا جسم جو ہوگا وہ تندرس رہے گا اور فیٹ رہے گا جس کی ویسے آپ کے ریبیٹ جو ہیں چستک کے ساتھ رہیں گے اور کھیلے کو دیں گے اگر آپ ان کو بزار والی ڈائیٹ دیں گے نا تو بزار والی ڈائیٹ یہ کھائیں گا اور صحیح شو کے ساتھ کھائیں گے لیکن بھائی وہ ان کی صحت کے لیے اچھی بلکل ہی نہیں ہے آپ ان کو نیچر چیزیں دیں سیب وغیرہ ہوگا کھیلے وغیرہ فال پروڈ میں بھی دوستو جو فال وغیرہ ہوتا ہے نا وہ بھی یہ شو کے ساتھ کھاتے ہیں وہ بھی آپ ان کو کھلا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ بکریوں کو کھلا سکتے ہیں وہ آپ اپنے ریبیٹ کو بھی چیزیں کھلا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جیسا دانہ وغیرہ ہو گیا وندہ وغیرہ ہو گیا وہ آپ نے ان کو کم مقدار میں دینا ہے اور دوستو آپ نے ریبیٹ کے جسم کے لحاظ سے اس کو فراغ دینی ہے ٹھیک ہے جو وندہ وغیرہ ہو گیا لیکن چارہ وغیرہ آپ نے ان کو کھلا ڈالنا ہے جتنا چاہے یہ کھا سکیں یہ چارہ کھا کر جو اپنا ویڈ برائیں گے تو یہ ان کے لئے بیسٹ ہے اور ان کی لائف بھی زیادہ ہو گی دوسرے ریبیٹ کی نسبت یہ چس بھی ہوں گے اور ایسٹیوی زیادہ ہوں گے تو یہ تھا دوستو آج کا ریبیٹ کے مطلق جو ڈائیٹ وغیرہ کا کنسپٹ آ کر ڈائیٹ کون سی دینی چاہیے اچھی کون سی ہوتی ہے تو یہ والی خوراکنا آپ اپنے ریبیٹ کو دیں تو بھئی آپ کے ریبیٹ تندرس بھی رہیں گے اور چس بھی رہیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ